نحمد و نصلی على رسول کریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے عاملین حضرات میں اور وہ احباب جو کہ روحانی علاج کرتے ہیں معالجین ہیں اور اسی طرح وہ احباب جو کہ فالش کے علاج کرتے ہیں مختلف اقسام کے اور اس طرح وہ احباب جو حرمل کو بہت بڑی چیز مانتے ہیں مگر وہ کہتے ہیں کہ ہماری پیدا نہیں ہو پارا تو یہ سارے کام ہو جاتے ہیں تو حرمل جو ہے اس کا بینفٹ روحانی دنیا میں بہت زیادہ ہے اور جسمانی اعتبار سے بھی بہت زیادہ ہے وہ جو تمام اشتہارات دیواروں میں لکھے ہوتے ہیں خوش کرنے والے جن سے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے تو اس دنیا میں بھی وہ بہت بڑے کام کی چیز ہے کیا حرمل حرمل کے اعتبار سے سمجھ دیجئے کہ حرمل اگر آپ ڈھونتے ہیں تو ریتیل زمینوں میں پہاڑی زمینوں میں ڈیزرٹ میں سہراؤں میں بہ آسانی مل جاتی ہے اور وہ لوگ جو کہ حرمل کے بیج حرمل کے دانے اپنے گھر میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ جتنے ایریے میں وہ اس کو اگانا چاہیں اس کی گروت کرنا چاہیں اس کی پیداوار کرنا چاہیں اس میں اگر آپ ریتیل زمین پہ نہیں ہیں اور آپ کا میدانی علاقہ ہے سوفٹ زمین ہے اس کو اگانا چاہ رہے ہیں تو اس کو کیا چاہیے ڈیزرٹ کا محول چاہیں تو وہ محول آپ پیدا کر سکتے ہیں کیونکہ آپ حرمل کے اپنے مزاج کو جان لیں کی چاہتا کیا حرمل پیور کوپر ہے تو اس کے لئے جب یہ اگانا ہو تو کسی بھی قصائی سے کم از کم ایک کلو خون لے لیں خون بکرے کا لے لیں گاہیں کا لے لیں کسی کا بھی لے لیں تو ایک کلو خون جو ہے اس کی بنیادی مٹی میں آپ نے اچھی طرح ملا دیا اور مٹی میں ریت کے ذرات زیادہ ہوں اس کو کھلی آکسیجن زیادہ چاہیے کیونکہ ڈیزرٹ کا ہے سہرائی ہے پریت میں جو مٹی ہے مٹی میں ریت کے موٹی ریت کے ذرات زیادہ ہوں نیچے آپ نے خون مس کر دیا اب اس میں آپ حرمل کے بیچ پنساری سے لے کے ڈال دیں اور یہ سارا اگے گا یہ سمجھے گا کہ میں سہرہ میں اگ رہا ہوں اس کو کیا پتہ پڑھا کہ پاکستانی گتہ چڑھ گیا تو یہ اگ جاتا ہے اور بڑی مقدار مکتا ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ جسمانی فائدہ کے اعتبار سے اگر بات کریں گے عاملین حضرات کا حکم سراکو پر پہلے جسمانی معاملات میں آجاؤ تو جسمانی معاملات کے اعتبار سے اگر یوز کریں گے تو جن کو بلغمی دمہ ہوتا ہے ان کے لیے بھی مفید ہے بلغمی دمہ دمے کو سمجھ لیجئے ایک تو دمہ یہ ہے کہ پیٹ میں سانس رک رہی ہے پیٹ میں خشکی بہت ہے اس کیفیت میں جو سانس ہے اس کو بھی دمہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یوریک ایسڈ بڑھاوائے یوریک ایسڈ یوریا کریٹینائن ایزی پیٹی بڑھاوائے یوریک ایسڈ یوریا کریٹینائن اگر یہ بڑھاوائے تو ایسی صورت میں بھی سانس لینے میں مشکل آتی اس کو بھی دمہ سمجھا جاتا ہے اس میں بھی استعمال یہ نہیں ہوگا اور اسی طریقے سے دل کے معاملات میں تنگی ہے اس کیفیت میں بھی جو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے اس کو دمہ کہا جاتا ہے اس میں بھی استعمال نہیں ہوگا صرف اور صرف بلغمی کیفیت جہاں کہ بلغم بہت زیادہ ہے اور اس کو بہت زیادہ سیوئر کنڈیشن میں آپ کرونا کی کیفیت کہہ لیجئے اگر ان حالات کی کیفیت سانس گھٹنے کا نام دمہ لے رہے ہیں تو صرف ان حالات میں حرمل کام کرے گا کے لیے کتنی کتنی مقدار ایک گرام بس ایک گرام پیسہ وہ او بال کے پلا دے بندے کو جو شاندے کی طرف فیدہ ہوتا ہے اور حرمل ازلاتی محرک ہے میں ہر چیز جب بھی کوئی بات کرتا ہوں تو آپ کے خدمت محرس کرتا ہوں کہ یہ ازلاتی محرک ہے یا صحابی محرک ہے اور یہ غدی محرک ہے تو مطلب ہے کہ وہی تو مزاج ہوا نا ازلاتی محرک کا مطلب کہ ازلاتی ہے اب قوم بعد میں کہتی آپ مزاج نہیں بتاتے ایسا کچھ بھی نہیں ہے کوئی ایک ویڈیو بھی ایسی نہیں ہے جس میں میں نے مزاج کے ساتھ بات نہ کیا ٹھیک ہے مندھیرے میں نہیں رکھتا کسے کو ازاد پاؤں میں کھڑا کرنا چاہتا ہوں اور ایسا میں کرتا ہوں تو یہ ازلاتی محرک ہے تامبیس سے سمجھ لو کہ ازلاتی محرک ہے ٹھیک ہے ازلاتی محرک ہے اگر جو شاندہ بنا کے کہہ رہے ہیں تو ازلاتی محرک کہہ لیجئے اگر خوردن اس کو یوز کر آرہے کیپسول میں لے لیا اوپر سے دودھ پی لیا تو آپ نے مقوی کر دیا تو پھر یہ ازلاتی مقوی کہہ لیجئے دو مقوی ہے اور کسی درجہ میں یہ تین مقوی بھی ہو جائے گا ایک ہی وقت میں حرول کیوں؟ یہ کوپر بیس ہے اس طرح سے ہارمونل میں نظام میں مینسز میں تکلیف ہو رہی ہے وغیرہ تو اس میں بھی اس کا جشاندہ اگر تھوڑا گڑ میں لاکھی پلا دیا تو وہ تکلیف بھی ختم ہو جاتی ہے اسی طرح کسی کو آسابی بخار ہے آسابی بخار مطلب وہ نہیں جو جگر کا بخار ہوتا ہے عمومی طور پر نوے فیصد جگر کا بخار ہوتا ہے کوئی بھی تھنڈی چیز پھی لی جناب علی وہ صحیح ہو جاتا ہے میں آسابی بخار کی بات کر رہا ہوں جس میں آپ چکنگونیا کہہ لیجئے اور یا پھر ملیریا کہہ لیجئے اور ٹائفائٹ کہہ لیجئے آسابی بخار آساب کے تمام امراض کوئی بھی یونٹ جب آپ علاج کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی ایک یونٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں اگر وہ زلاتی کی میں بات کر رہا ہوں تو آساب کی تمام بیماریوں کے علاج ہے بات ختم اگر میں کسی غدی گلینڈ کے سسٹم کی کسی چیز کی بات کر رہا ہوں تو مطلب اس سے پیچھے والے کہ تمام امراض ختم گاڑی جس اسٹیشن سے اگلے اسٹیشن کے طرف چل پڑی تو پیچھلا اسٹیشن ماضی ہو گیا اگنور ہو گیا اس کی حیثیت ختم ہو گئی وہاں خانپور کے کھوئے بک رہے تھے یا ہیدرباد کے پکڑے بک رہے تھے اب وہ ختم اب وہ نہیں ملیں گے آپ کو نا تو اسی طریقے سے جس سسٹم پر میں کام کر رہا ہوں تو اس سے پیچھلا گروپ سارے کا سارا مائنس ہو جائے گا معاملے کو سمجھئے گرامر کو سمجھئے تو اس اعتبار سے آسابی بخار جتنا بھی ہے وہ سارے کا سارا اس سے ختم ہو جائے گا نزل و فلو بھی فوری طور پر ختم ہو جائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ بلیڈ پریشر میں بھی اکثر اوقات یہ فیدہ دیتا ہے تیسری بات یہ ہے کہ شوگر والوں کو بھی اکثر اوقات فیدہ دیتا ہے یہ تو گیا جسمانی فید ہے روحانی فیدے میں آپ کیا کریں گے ایک مریض ہے جناب کسی نے بول دیا اس پر روحانی مسئلہ ہے اوکے مان لیتے ہیں کہ چلو روحانی مسئلہ ہے مگر اس روحانی مسئلے کے ایویڈنس بھی کسی مزاج میں ہونا چاہیے آپ نے دیکھا روحانی مسئلہ ہے اس کے اوپر جنات ہیں اس پر جادو ہے اس پر چڑیل ہے اس پر تعویز دفن ہے اس پر پتلے گڑے میں سب بیکار کہنی کی باتیں ہیں تو جو بھی کہنی کی باتیں ہیں اگر ان کو مان بھی لیا جائے تو آیا کے دیکھیں کہ یہ جادو جنات کے بچے کو اس کو آسابی تحریک ہے اگر اس کو آسابی تحریک ہے تو پھر آپ نے جناب علی لینا دینا فائنل منیجمنٹ جو بنے گا وہ میڈیکیٹڈ ہوگا علاج کوئی سے بھی کر رہے ہو جی 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 تو اس میں کیا کریں گے آپ کہ ایسی صورت میں تھوڑا سا لکڑی کا برادہ جلا لیجئے یا دو بالش کارٹن کے کپڑے کسی بھی کلر کے کسی بھی رنگ کے نئے ہوں یا پرانے ہوں وہ جو بارک کترن کر کے اسابی کیفیت اسابی تحریک آپ کی زبان میں اسابی جنات آپ کہہ لیجئے تو ایسی صورت میں وہ کیفیت اگدم غیب ہو جائے گی بھگ کر کے بندہ ہوش میں آ جائے گا اس کے آنکوں میں شعور نظر آئے گا اور آپ کو خود آپ فیصلہ کرو کہ واقعہ بھی اس کے آنک میں شعور نہیں تھا اس کے آنکیں نشہی نشہی سے تھی اور ابھی اگدم آنکیں چمک گئی اس کی کر کے دیکھ لیجئے گا اور زیادہ تر جو نوے فیصد وہ کیسج روحانی کیسج جس کو آپ جنات کہتے ہیں اثرات کہتے ہیں حاضری آگئے خصوصاً حاضری آگئی اب وہ حاضری آگئی اچھی بلی پیاری سی خوبصورت سی عورت جس کو دل چاہ رہا تھا ہے کہ آپ رشتے کا پیغام بھیج دیں تو ایساں ڈرنا نہیں ہے اس سے ڈر کے نہیں بھاگنا ہے یہ پکی اسابی ہے اس کو فوراں ہر مل کی دھونی دے دے جب صحیح ہو جائے گی جب صحیح ہو جائے تو رشتے کا پیغام بعد میں دے دینا ہے تو اگر اسابی تحریک ہے ان تمام اسابی تحریک کا علاج روحانی تحریک اگر آپ روحانی شکل میں کرنا چاہ رہے ہیں میڈیکیٹڈٹ کا نہیں پتا میڈیسن کا نہیں پتا آپ کے پاس میڈیکل کی یا ٹپ کی کوئی ڈگری نہیں ہے تو آپ نے پھر معاملات کو روحانی شکل دینی ہے تو روحانی شکل میں پھر کیا ہوگا اور وہ آپ سے ہاتھ چھٹا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مسکولر کمزور ہیں آپ ازلادی طور پر کمزور ہیں ونہ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی فوجی کوئی کمانڈو کوئی رنجز والا کوئی پولیس والا ایف آئیے والا کسی کا ہاتھ پکڑ لے تو اس کا باپ ہاتھ نہیں چھٹا سکتا اگلے کا ان سے فورس والوں سے کیوں ان کی مسکولر محنج جو ہوتی اچھی ہوتی ہے مضبوط ہوتی طاقتور ہوتی ہے ہاتھ پکڑتے ہو اور وہ چھٹا لیتا ہے آپ سے مطلب ہے کہ مسکولر یونٹ میں کمی ہے مسکولر جو ہیں گرے میں ڈھیلیں آپ کے تو ایسی صورت میں اگر آپ اس کے ایک چھٹکی پاودر ہرمل کی پیسیو انتہائی باریک اور ایک چھٹکی کسی بھی ٹائم شام کو لے لو تو موں میں رکھ کے پانی پی لیتے ہو یا چائے پی لیتے ہو شام کی تو آپ کا مسکولر اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اب اگر آپ کسی کے ہاتھ پکڑتے ہو وہ آپ سے چھڑا نہیں سکتا ٹھیک ہے اب گلاباد میں پکڑنا پہلے ہاتھ پکڑنا ہے اور ضرور کر لیجئے عمل کر لیجئے تینوں دشائیں تینوں راستے آپ کو دے دیئے ہرمل کے فائدے کے تبار سے اور پھر دعاوں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ